تحریک انصاف کے مخالف اپوزیشن الائنس کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اگلی لائیڈ آف ایکشن تیار کر لی ہے موڈل ٹاؤن میں دونوں جماعتوں کے اہم رہنماؤں کی بڑی بیٹک لگ چکی پنجاب میں وزیراعلا سپیکر ڈیپٹی سپیکر کے ناموں پر غور وزیراعظم کے انتخاب کے لیے بھی صلاح و مشورے کیا جا رہے ہیں اہم اچلاسٹ میں کون سا پلان تشکیل دیا جائے گا یہ بھی جان لیتے ہیں جی ہاں جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیس دانیل راٹھور سے اور بیورو شیف ارسلان افیق بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بات کرتے ہیں سب سے پہلے نمائندہ لاہور نیس دانیل راٹھور سے دانیل بتائیے گا آج بلکل ایک اہم نویت کی ملاقات ہوئی موڈل ٹاؤن 96 ایچ شہباز شریف کی رہائش گاہ پر اس ملاقات میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سمید پاکستان پپلز پارٹی سے سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی اور سابق آپوزیشن لیڈر سید خرشید شاہ اس ملاقات میں موجود تھے جبکہ مسلم لیگ نون کے دیگر رہنماؤں میں خواجہ آسیف خواجہ سعاد رفیق رانہ تنویر حسین اور آیاس صادق بھی اس ملاقات میں موجود تھے اہم نویت کی ملاقات تقریباً دو گھنڈے تک جاری رہی جس میں مرکز سمیت پنجاب کی جو حکمت عملی ہے جس میں جو نامزد کیے جائیں گے وزیر آزم کے لیے سپیکر کے لیے اور ساتھ ساتھ پنجاب میں وزیر آلہ اور سپیکر ڈپٹی سپیکر کے حوالے سے مشاورت کی گئی لائن آف ایکشن کے حوالے سے مشاورت کی گئی جس کی تصدیق رانہ تنویر حسین نے بھی کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی ایک پیج پر رہے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دونوں جماعتیں مرکز سمیت پنجاب کے اندر ایک لائن آف ایکشن پر کام کریں گی دونوں مل کر جو ہے کام بھی کریں گی اور ساتھ میں آپوزیشن کا کردار بھی بڑپور انداز سے نبھائیں گی جو امیدوار ہوں گے ان کو کامیاب کروانے میں بھی بڑپور حکمت عملی تیہ کی گئی ہے ساتھ سار رانہ تنویر حسین نے جو ہے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے اس بات کی بھی تصدیق کی گئی ہے کہ دونوں جماعتوں کے اندر ایک گروپ تشکیل دینے کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ حاضری کو مکمل کرتے ہوئے اور حکومت جو ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے جو پالیسیز ہوں گی ان کا مقابلہ کس طرح سے کیا جائے گا عوام کے جو منصوبیں ہیں مفادیامہ کے جو کام ہیں اس حوالے سے اپوزیشن کا کیا کردار ہوگا کیا حکمت عملی ہوگی اس حوالے سے تمام تر جو صورتحالہ اس پر بھی مشاورت کی گئی ہے ساتھ ساتھ بلوک کے حوالے سے تمام چیزوں کی جو ہے تردید کر دی گئی ہے رانہ تنویر حسین نے اس حوالے سے کہا ہے کہ پنجاب کے میں بھی اور مرکز میں بھی کسی قسم کا کوئی فارورڈ بلوک نہ مسلم لیگنون نے نہ ہی پاکستان پیپس پارٹی میں ہیں تمام خبریں جو ہیں بے بنیاد ہیں ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمن اور نواز شریف کے بیان کے حوالے سے رانہ تنویر حسین نے کہنا تھا کہ میرے علم میں یہ نہیں ہے کہ نواز شریف نے پنجاب میں حکومت بنانے سے منع کیا ہے یا خود جو ہے مسلم لیگنون نے یہ فیصلہ کیا ہے ہمارے حصے میں جو کام آئے گا ہم وہ برپور انداز سے کریں گے اور دو گھنٹے میں جاری رہنے والی ملاقات میں آپ سی جو اقتلافات تھے ان تمام اقتلافات کو دھوڑ کر کے ایک لائن آف ایکشن تیہ کر لیا گیا ہے کہ مرکز ہو یا پنجاب ہو دونوں ایک پیج پر ہی رہیں گے ٹھیک ہے دانل راٹھور ہمارے ساتھ رہی گا آپ اپڈیٹ کر رہے تھے چلیں گے بیرو چیف ارسلان رفیق بھٹی کی جانی پر ان سے بات کریں گے بھٹی صاحب دو مختلف سیاسی جماعت ہے لیکن الائنس ہو گیا اور اب بات یہ ہے کہ دونوں کے مفادات بھی ایک ہو گئے تفصیلات کیا بتائیں گے آپ کے کیا صلاح و مشورے میں چیز صاحب نے آ سکتی ہے جی سب سے پہلے تو ہے کہ چونکہ سید کچھ ہیتشاہ صاحب کو جو ہے جو صابق اپوزیشن لیڈر ہے ان کو سپیکر قومی سیملی کا جو ہے وہ ان کا امیدوار جو ہے نامزد کیا جائے گا ذرائع کے مطابق یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز اور کچھ اور حلیب جماعتیں جو ہیں وہ کچھ لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو طریقہ انصاف کے ساتھ ہیں اس حوالے سے اپ ڈیٹ میٹنگ جو ہوئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ کوشش کریں کہ کسی طرح سپیکر چونکہ عدد بھی افصریت جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کی اور پاکستان مسلم لیگ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت ان کی کو زیادہ فرق نہیں ہے اس حوالے سے سید خوشید شاہ جو تھے انہوں نے جو ہے میاں نواز شباز شریف سے بھی کہا کہ وہ بھی رابطہ کریں وہ بھی جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی رابطہ کریں گے اور اس حوالے سے کوشش یہ کی جائے کہ کسی نہ کوئی عوضہ جو اہم عوضہ ہے مرکز میں وہ کم از کم حاصل کیا جا اسی طرح پنجاب کے اندر بھی انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب میں بھی ہم مسلم لیگنون کی بھرکور جو ہے مدد کریں گے اور کوئی فاورڈ بلوک کی جس طرح دانیال بتا رہا تھا کہ فاورڈ بلوک کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ بالکل واضح نہیں ہے نہ ہی اس قسم کا کوئی بلوک کرنے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب کے اندر اور مرکز کے اندر جو اہم ہوتے ہیں ان کے اوبر متفقہ امیدوار لائے جائیں تاکہ ان کو ان بلوک ووٹ یعنی مشترکہ ووٹ پڑھیں اور وہ اس کی عددی اکریتیز جو ہے وہ پوری رہے اس حوالے سے بھی اکمت عملی تہن کی گئی اور تمام لوگوں کو جو ہے وہ جتنے گفتگو میں اس بلاد میں وجود تھے تمام لوگوں کو میاں شہباز شریف نے کہا کہ وہ بھی رابطے کریں اور یہ خود بھی میاں شہباز شریف بھی خوشیر چاہ صاحب بھی سردار ایاز صادق بھی خواجہ صادق بھی خواجہ عاطف کمر رمان قائرہ اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے صابق وزیر اعظم آہ آہ شاید خواجہ کی کہ سلام مشورے کیے گئے ہیں شکریہ بیرو چیف ارسلان ٹرفیق بھٹی ہمارے ساتھ موجود تھے اور دانیل راٹھو نے بھی ہمیں اپ ڈیٹ کیا اب دونوں صاحبان کا شکریہ